اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ الشمس کی آیت نمبر ساتھ سے لے کر آیت نمبر دس تک انسانی نفس کے حوالے سے تصور سمجھایا ہے فرمایا گیا اللہ نے قسم کھائی ہے انسانی نفس اور جان کی اور جس نے اس کو درست کیا اور اس کو صحیح کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ نفس جس کی میں قسم کھاتا ہوں اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الہام کر دی ہے انسٹل کر دی ہے نیچرل انسٹنکٹ بنا دی ہے اس کا فسق اور فجور اس کی نافرمانی اور سرکشی اور اس کا تقوی اور اس کا خوف خدا یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکم سے انسانی نفس اشرف المخلوقات انسان کے نفس میں نیکی اور گناہ شر اور خیر فرما برداری اور نافرمانی دونوں قسم کی نیچرل انسٹنکٹ اور افتیار عمل الہام کر دیے گئے ہیں اور پھر ساتھی بتا دیا گیا قد افلہ من زقاہا وقد خواب من دساہا کہ فلا وہ پا جاتا ہے کہ جو اس نفس کا تذکیہ کر لیتا ہے یعنی اللہ نے تو فسق و فجور دونوں ہی الہام کی ہیں لیکن جو فسق و فجور کو ختم کر کے مٹا کے اس کے تقوی کو نشو نماؤ کرتا ہے گندے فسق و فجور کے جذبات کو ختم کر کے اس کی تقوی اور بھلائی اور خیر کے جذبات کا نشو نماؤ کرتا ہے وہ فلاہ پا جاتا ہے اور جو اس کی برائیوں کو دما داتا ہے کور اپ کر لیتا ہے جسٹیفائی کر جاتا ہے وہ کیا ہے وہ خوابہ وہ نامراد ہو جاتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اس فسق و فجور کی رہنمائی کے لیے جیسے اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ نے پھر اس شخص کو جس کو آزادی رائے دی ہے اس کے لیے اللہ نے دونوں قسم کے رستے جو ہیں وہ بھی بتائے ہیں اللہ نے جہنم کی طرف لڑکتا ہوا نشیب کا رستہ جہنم کے گڑے میں جانے والا بھی دکھا دیا قرآن کے حقامات اور تعلیمات میں اور پھر اللہ نے جنت کے بلند و بالا منزلوں اور بالا خانوں کے رستے بھی دکھا دی ہے نفس انسان کا وہ نفس تین قسموں کا ہے ہمیں قرآن و حدیث سے پتا چلتا ہے نفسِ امارہ نفسِ امارہ وہ نفس ہے جو ایک نافرمان اور سرقش اللہ کے نافرمان اور شیطان کے فرما بردار کو حکم دیتا ہے برائی کا گناہ کا سرقشی کا رحمان کی نافرمانی اور شیطان کی فرما برداری کا حکم دیتا ہے یہ نفسِ لوامہ ہے جو قافر کا گناہگار کا فاسق اور فاجر کا نفس ہے دوسرے قسم کا نفس نفسِ لوامہ ہے یہ ملامت کرنے والا نفس ہے لاؤم کہتے ہیں ملامت کو یہ ملامت کرنے والا نفس ہے یہ وہ نفس ہے کہ جب ایک شخص کو یہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے سرقشی کرتا ہے شیطان کی فرما برداری کرتا ہے تو اس کا وہ نفس اندر سے اس کو ایک پکار آتی ہے اور ایک اس کو جھنجوڑتا ہے اور اس کو ملامت کرتا ہے کہ تم نے اللہ کی نافرمانی کی محفل میں بیٹھ کے وہ کلے عام قیبت کا رائی گھر میں جا کے تنہائی میں اس کا نفسِ لوامہ جسے ہم کانشنس کہتے ہیں جسے ہم ضمیر کہتے ہیں وہ اندر سے ملامت کرتا ہے نہیں تم نے آج بیسے بات ٹھیک نہیں کی جب اس نے جھوٹ بول دیا جب اس نے بے خیائی کر دی تو وہ جو اندر کی پکار نفس کی ضمیر کی پکار اس کی نافرمانی اور سرقشی پر اس کو جھنجوڑتی ہے ملامت کرتی ہے وہ نفسِ لوامہ ہے اللہ ہمارے ضمیر زندہ رہیں اور اللہ مردوں کے ضمیروں کو زندہ فرما اور پھر تیسری قسم کا بہترین جو رب پسند نفس ہے اس کا تذکرہ اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ البلد کی آیت میں فرمایا آیت نمبر اٹھائی سے لے کر آیت نمبر تیس سورہ بلد کی اس میں تذکرہ ہے یہ نفسِ مطمئنہ ہے نفسِ مطمئنہ اس نفس کو اس مسلم اس مومن اس عباد و رحمان کے نفس کو کہتے ہیں جو مطمئن ہو کر راضی بر ازاہ ہو کر رب کی فرما برداری کرتا ہے احکامات آسان ہے مشکن ہے سہن ہے احکامات کی اطاعت پر مالی جسمانی روحانی ایموشنل سوشل سائیکلاجیکل کرائیسیس نقصانات ہونے کا امکان ہے لیکن وہ راضی بر ازاہ ہو کر مطمئن ہو کر پرسکون ہو کر سمیعنا و اتوانا کرتا ہے ادخلو فی سلم قافہ کرتا ہے اپنے اوپر سبغت اللہ رضا کے ساتھ چڑھا لیتا ہے یہ نفسِ مطمئنہ ہے اس کا انجام اللہ نے اگلی آیت میں بتایا ارجعی الى رب کی راضیتا مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اے مطمئن نفس تو مطمئن پرسکون ہو کے راضی بر رضا ہو کے اللہ کی اطاعت کرتی تھی تو تو اپنے رب کی طرف رجوع کر اس کی طرف پلٹ وہ تجھ سے راضی تو اس سے راضی اور تو اللہ کے بندوں نیکس والے بندوں کی سب میں شامل ہو جا اور تاخل ہو جا اور تو اللہ کی جنت میں تاخل ہو جا یہ ہے نفسِ مطمئنہ اپنے نفس کو شیطان کی اکساہتوں اور وسوسوں سے بچانے کی کوشش بھی کرنی ہے سعی بھی کرنی ہے فکر بھی کرنی ہے اور سب سے بڑھ کے دعا بھی کرنی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس کو نفسِ مطمئنہ بنانے کے لیے اس کو شیطان کے وسوسوں سے بچانے کے لیے ایک بہت ہی پیاری خوبصورت دعا سکھائی اللہ ہمارے نفسوں پر رشد کو حدایت کو الہام کر دے اور اللہ ہمیں اپنے نفسوں کے شر سے بچا دے ربنا تقبل منا انکا انتا السمیو العليم